عالی حضرت نے فتاوہ رضویہ شریف میں ایک مقام پر تحریر فرمایا ہے کہ حتیم میں نیزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار شریف ہے نیز کعبہ شریف کے مطاب میں سینکتوں انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں تو دریاب سامر یہ ہے کہ نمبر ون حتیم یا کعبہ شریف میں نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے جبکہ عام مومنین کی قبروں پر چلنا یا نماز پڑھنا جائز نہیں نمبر دو پہلے اس کا اگر مطاب قعبہ آج کل لیر یا چھت کی شکل میں بنا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں تو آج کل جیسا نہیں تھا لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نیز تمام صحابہ اکرام نے نمازیں ادا فرمائی یہ سوال تدہ سے ذاتی ہے اول تو یہ روایت ہے اور ہر روایت کا ثابت ہونا ضروری نہیں اور اس کو محدثیت بسیغہ تمریز یعنی زوف کے اشارے کے ساتھ لکھتے ہیں کہ غربہ ایسا روایت کیا جاتا ہے اور محدثین کے نزدیک جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ لم یسحہ تائین ہو قبر نبی سبا قبر نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موضوع عطم اللہ علیہ وسلم اور دیگر محدثین نے یہ فرمایا کہ کس نبی کی قبر کہاں ہے اس کی تائین اور بیعنی اس کے مکان کا پتا ثابت نہیں ہے اور معلوم نہیں ہے صداعہ ہمارے نبی علیہ وسلم کی قبر شریف کے کہ ان کا مدار پرانبار تواتر سے روزہ اول سے اب تک ثابت ہمشہور ہے اور اس کا انکار انکار و تواتر اور غریب و قبرہ ہے کیا کوئی حدیث مبارک ایسی ہے کہ سرکار یہ جواب پورا ہوا نہیں دوسری صورت یہ جو سائل نے کوچی یہ اعتراض بھی اس کا اپنا مفروضہ ہے کہ اس نے یہ فرض کر لیا کہ سرکار کے زمانے میں وہ قبریں ظاہر تھی اور ان قبروں پر لوگ چرا کر تھے اگر یہ ثابت ہو جائے تو یہ اعتراض اس کا صحیح ہوگا حالان کہ یہ ثابت نہیں ہے اور جو شکر اب تھی وہی شکر سرکار کے زمانے سے اب تک ہے کہ وہاں اس بتاف میں یہ حتین کے حصے میں کوئی قبر جیسے آج حالت ہے اسی حالت پر وہ متیم اور متاف کا حصہ تھا وہاں کوئی قبر ظاہر نہیں تھی یہ حوال یہ بنیاد ہے اور اگر فرد کر لیا جائے کہ یہ یہ بات ثابت ہے تو ہماری شریعت میں جو قبروں پر چلنے کی ممانات ہے اس حکم عام سے قابط اللہ کا یہ حصہ جو ہے درویتاً مستثنہ اور مخصوص مانا جائے تھا اور یہ اس وقت کا عمل ہوگا ہماری شریعت یہ حضور کے تشریف لانے کے بعد ظاہر ہوئی اس سے پہرے کا عمل ہوگا اور ہماری شریعت سب کی شریعت وہ پر غالب ہے اور پہرے کے عامال جو ہماری شریعت نے مقرب رکھے وہ ہمارے لئے مشروع ہیں ہمارے ہاتھ میں مشروع ہیں اور جن عامال کو ہماری شریعت نے ہمارے ہاتھ میں حرام کر دیا وہ منصوب ہو چکے ان سے حجت لانا صحیح